بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے دوزو گزشتہ چند دن سے ہم مسلسل آپ کو افغانستان کے تازہ ترین حالات سے باخبر کر رہے ہیں اور جیسے ہی کوئی نئی ڈیویلیپمنٹ آتی ہے تو ہم فوری طور پر آپ کو اگاہ کرتے ہیں دوزو گزشتہ رات اللہ اکبر کے نام سے ایک کمپین افغان حکومت کی جانب سے شروع کی گئی جس میں افغانستان کے نائب صدر امراللہ بھی شریک ہوئے دوزو اگر دیکھا جائے تو وہ بلکل چند لوگوں پر مشتمل کمپین تھی جو کہ کابل میں شروع کی گئی لیکن افغان تالیبان کی جانب سے کابل پر حملہ شاید کچھ حرصے کے بعد کیا جاتا لیکن افغان حکومت کی جانب سے کیا جانے والے بے وکوفانہ فیصلوں کی وجہ سے افغان تالیبان نے پہلے کابل کا رکھ کر لیا ہے دوزو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومتی فورسز ائر سٹرائک کے ذریعے تالیبان اور شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے آج افغان تالیبان پر حملہ کرنے کے چکر میں افغان فضائیہ نے حیرات کی جیوری مارکیٹ کو بمپاری کا نشانہ بنا دیا جس سے بڑے پیمانے پر شہریوں کی حلاکتیں ہوئیں اور ہر طرف تباہی مچ گئی تو دوزو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان حکومت کتنی بری طرح سے سٹ پٹا چکی ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ انہیں کون سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہے اور کون سے ٹارگٹ کو نہیں دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو دوپہر کے وقت خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کل رات کے حملوں کے بعد افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی کی رہائشگاہ کے قریب بم دھماکہ اور اس کے بعد گرین زون کے اندر بم دھماکے کے بعد کابل شہر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے یہ دو سو ایک دو نہیں بلکہ اطلاعہ تاریخی ہیں چار سے پانچ بم دھماکے ہوئے ہیں دوستو ان دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو گزشتہ روز افغان آرمی کی جانب سے عام شہریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ افغان طالبان کے علاقوں سے نکل جائیں کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ بمبارمنٹ کرنی ہے لیکن دوستو افغان شہریوں نے وہاں سے نکلنے سے انکار کیا اور اب یہی سب کچھ افغان آرمی کی جانب سے کابل میں کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ افغان آرمی کی جانب سے کابل میں کہا جا رہا ہے کہ جن ایریاز کے اندر طالبان ہیں وہاں سے عام شہری نکل جائیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک اور تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے لشکر گاہ پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے اور پولیس ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے پولیس چیف نادی علی نے انتیس سپائیوں سمیت سرنڈر کرتے ہوئے اپنے ہتھیار افغان طالبان کے حوالے کر دیے جبکہ دوسری جانب انڈی ایس کے چیف پی ڈی سیون احمد شاہ نے بھی پولیس ہیڈکوارٹر میں بیس اہلکاروں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے افغان طالبان کے خلاف افغان حکومت نے ہیرات میں گھرے لو خواتین کو ہتھیار تھما کر افغان طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر لیا ہے اسماعیل خان جو کہ ہیرات میں افغان طالبان کے خلاف حکومت کی مدد کرتے ہوئے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھا اب اس نے اپنے گھر کی خواتین کو بھی ہتھیار اٹھا کر باہر نکلنے کے لیے کہا ہے اور دو تو اس کے بعد جب خواتین افغان طالبان کے ہاتھوں ماری جائیں گی تو اس کے بعد پوری دنیا میں ایک پرابو گنڈا شروع کر دیا جائے گا کہ دیکھیں افغان طالبان افغانستان کے اندر کیا کر رہے ہیں دو تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کی جانب سے کچھ ویڈیوز جاری کی گئے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسماعیل خان جس کو بھارت کی خفیہ جنسی راہ کی جانب سے مدد فراہم کی جا رہی تھی حلمند اور حیرات میں بڑے پیمانے پر اس کے لوگوں کی افغان طالبان کے ہاتھوں موت ہوئی ہے جس کی ویڈیو بھی افغان طالبان نے جاری کر دی ہے دو تو دوسری جانب کابل ہاتھوں سے جاتا دیکھ کر بھارت بھی شدید پریشان نظر آتا ہے جہاں دو سو بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے یعنی طالبان کابل کے دروازے پر آپ پہنچے ہیں کیا اقوام مدھیتا کی سیکیورٹی کانسل کوئی ایکشن لے گی یا نہیں دوزر یہاں پہ بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے اندر نہتے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے سیکیورٹی کانسل یاد نہیں آتی ہے کیا اسرائیل کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کا روزانہ ہونے والا ختل عام نظر نہیں آتا اور سیکیورٹی کانسل کو آواز نہیں دی جاتی اب افغانستان کے اندر اصل میں بھارت کے اپنے مفادات خطرے میں ہیں اسی وجہ سے اس کو سیکیورٹی کانسل نظر آ رہی ہے ورنہ اس نے سیکیورٹی کانسل کی تمام قراردادوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے گزشتہ ستر سالوں سے مظلوم کشمیریوں کے قبرستانوں کے قبرستان بھر دیئے ہیں دوزر اس وقت بھی مختلف محاضوں پر افغان طالبان اور حکومتی فورسز کے خلاف گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور افغان طالبان کی جانب سے گزشتہ رات وزیر دفاع کے گھر پر ہونے والے حملے کی زماداری قبول کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ حملہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے افغان شہریوں پر بمبارمنٹ کرنے کے آرڈرز دیئے تھے اور دوزر یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان طالبان پر ہونے والی بمباری میں امریکی ائر فورس بھی حصہ لے رہی ہے ابھی جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکی ائر فورس طالبان کے ہتھیاروں گولہ بارود اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوزر آپ سے چند میں پہلے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی ائر فورس کے حملے کے نتیجے میں لشکر گاہ میں افغان طالبان کا اسلحہ ڈپو اور گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں دوزر یہ خبر افغانستان کے ڈپٹی سپوک پرسن منسٹری آف ڈیفنس افغانستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے لیکن افغان طالبان کی جانب سے جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان لشکر گاہ سٹی میں پولیس ہیڈکوارٹر پر قابض ہو چکے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اپنا جھنٹا بھی لہرا دیا ہے اور دوزر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان میں وزیر دفاع کے گھر پر ہونے والے حملے میں نقصان کے عداد و شمار بھی افغان حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گئے ہیں دوزر افغان حکومت کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق منگل کی رات کابل کے زلہ شیرپور کے علاقے میں ہونے والے بم دھماکے میں آٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ بیس سے زیادہ افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں دوزر دوسری جانب جنوبی افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور انہوں نے صوبہ حلماند کے داروڑ حکومت کے دس میں سے نو اجلا پر قبضہ کر لیا ہے اور دوزر افغان حکومتی فورسز نے امریکی ائر فورس کی مدد سے لشکرگاہ پر جو فضائی بمباری شروع کی ہے اس کے بعد امریکی حکومت افغان طالبان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کے اس معاہدے کو توڑ دیں دوزر افغان فورسز کے کمانڈر جنرل سمی سعادت نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں کو فوری خالی کریں لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ جس طرح کی جنگ لگی ہوئی ہے اس میں افغان شہری ایسا کیسے کر سکتے ہیں دوزر یہ پیغام اشارہ دے رہا ہے کہ مزید فضائی بمباری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے دوزر افغان طالبان کا لشکرگاہ کے نوے فصد حصے پر قبضہ ہو چکا ہے باقی دس فصد حصے پر حکومتی فورسز کے ساتھ جھڑ پیں جاری ہیں دوزر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام شہری گھروں میں محسور ہو چکے ہیں اور ضروریات کی اشیاء لینے کے لیے بھی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دوزر اس وقت پولیس ہیڈکوارٹر آرمی ہیڈکوارٹر اور اہم سرکاری امرات کا کنٹرول بھی افغان طالبان کے ہاتھ آ چکا ہے افغان فورسز نے اکثر جگہوں پر طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں یا لڑائی چھوڑ دی ہے جس کی بڑی وجہ نفری اور ہتھیاروں کی کمی ہے دوزر اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے بہت زیادہ عبادی والے شہری علاقوں میں لڑائی جلد ختم کرنے کی اپیل بھی کی ہے اور افغان فورسز کو ائر سٹرائکس روکنے کا بھی کہا گیا ہے کیونکہ ائر سٹرائکس میں بڑے پیمانے پر سیویلین کی موت واقع ہو رہی ہے دوزر ان تمام پیدا ہونے والے حالات پر پاکستان اچھی طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی جانب سے بھی سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے دوزر یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز بھارت کے اخبار ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ڈیبرن لائن پر لگائی جانے والی دوہری تہری بارڈ کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی آئے گی دوستو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بھارت کس طرح کی گھناؤنے ارادے پاکستان کے بارے میں رکھتا ہے دوستو اصل میں اشرف گنی اور بھارت دونوں نیم پاگل ہو چکے ہیں افغانستان میں انہیں کہیں پہ بھی جائے پناہ نہیں ملنے والی اور اندھا ایک دو ہفتے کے اندر کابل بھی ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس